الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز روحانی پرواز میں آج کی گفتگو استخارے کے وظیفے پر مبنی ہے استخارے کا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ کے اوپر پرشیدہ راز کھل جائیں گے انشاءاللہ وہ معاملات جس میں آپ کی کوئی الجھن ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے گی استخارے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشورہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے کہ اس معاملے میں ہم کریں تو کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کی بقاعدہ ترغیب دی ہے مسنون استخارہ کے علاوہ بزرگان ملت کا آج ایک مجرب استخارہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں استخارہ اور اس کا طریقہ پیش کروں ہمارے چینل روحانی پرواز کو آپ ویڈیو کی نیچی ریڈ بیڈن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ہماری خوبصورت اسلامی روحانی ویڈیو سے فائدہ اٹھایا کریں ابھی میں استخارہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں استخارہ کرنے کا آسان وظیفہ مسنون دعا استخارے کی ہر ایک کو یاد نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکے الفاظ بھی درست طریقے سے ادا کر سکے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے آسان بزرگوں کا مجرب استخارہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں استخارہ بہت ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماع الحسنہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مہیمن یا مہیمنو یا اللہ دو رکعات نماز صلاة الاستخارہ کے نام سے نفل ادا کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ فلا معاملے میں علچہ ہوا ہوں رشتے کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو کسی چیز کی وضاحت نہ ہو رہی ہو رہنمائی لینا چاہتے ہوں کیونکہ وہ عالم الغیب ذات ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں کس طرح ہم کریں اس معاملے کو کیسے حل کریں تو آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرے فلا معاملے میں میری رہنمائی فرما دے اس کے بعد ایک سو پندرہ دفعہ یا مہیمنو یا اللہ یا مہیمنو یا اللہ پڑھنا ہے اور سو جانا ہے رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح کی رہنمائی ہو صبح اٹھ کر اپنے معاملے کو اسی رخ پر لے جائیں اسی زاویے کے مطابق حل کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہوئی ہے کام کرنا ہے نہیں کرنا آگے قدم اٹھانا ہے کسی معاملے میں یا نہیں اٹھانا یہ رہنمائی ہو جائے گی پہلی رات نہ ہو تو تین رات کریں تین رات میں نہ ہو تو سات رات کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہنمائی ہو جائے گی اگر کوئی ان سات راتوں میں خواب دیکھیں تو پھر تعبیر کے ماہر سے خواب کی وضاحت طلب کر لیں کیونکہ استخارہ جب کیا جاتا ہے تو مختلف طریقوں سے اس کے اشارے ملتے ہیں اگر آپ کسی ماہر سے خواب کی تعبیر جاننے والے سے استخارہ کی وضاحت معلوم کر لیں گے تو آپ خطا سے بچ جائیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے میری طرف سے روحانی پرواز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ